اچھا جی میرے پاس یہ ایک تو میں آپ کو اس کی آواز سناتا ہوں اور یہ میرے پیارے بھائی ہیں ڈاکر صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے کام کرا کے گئے تھے ہماری اپنی گاڑی کا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا ہے ماشاءاللہ بلکل اچھا رہا ہے آپ کا کام پہلے بھی آپ سے بنوا کر گئے تھے اس کی کلاچ پلیٹے کا مسئلہ تھا اب چھے مہینے ہو گئے اس کا کلاچ بلکل اوکے چل رہا ہے اب نا یہ آواز دیتا ہے بہت سارے کاریگر کو دکھائے ایک تو کاریگر آپ کا قریبی دوست ہے اس نے کہا کہ اسے بیچ دیں بنوائیں نہیں اسے اس پر خرچہ کرنا بلکل فضول ہے میں نے سوچا کہ استاذ کو دوبارہ استاذ کے پاس چلتے ہیں وہ تسلی بھی دیتے اور کام بھی اچھا کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہم آپ کے پاس آئیں اب آپ کی مرضی آپ جو کام کرتے ہیں اس کی گرنٹی دیتے ہیں اس لئے ہم بار بار آپ کے پاس ببارہ چلے ہیں جی الحمدللہ مہربانی حافظ جی کو دوستو میں آپ کو اس بائک کے آواز بھی سناتا ہوں اور ان کو کام جو میں کر کے دے رہا ہوں اس کی دو سال کی گرنٹی بھی دے رہا ہوں گرنٹی اس لئے دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ اس کا ایل جو ہے وہ ٹائم پہ تبدیل کرتے ہیں اور یہ خود چلاتے ہیں کسی کو دیتے نہیں ہے گاڑی ٹھیک ہے جو مالک ہوتا ہے وہ خود چلاتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کیسے چلانی ہے ٹھیک ہے تو آئے میں آپ کو اس کی آواز سناتا ہوں پھر اس کا کام جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ آپ گاڑی کی آواز سننے پہلے اس کی کس طرح کی آواز ہے جو ہے نا یہ دے رہا ہے اور اس کے فینل سانڈ جو ہے نا میں گاڑی کا کام کرنے کے بعد بھی آپ کو سنا ہوں گا اپنے آواز اس کی سن لیا ہے میں اس کا ہیڈس لینڈ اوپن کرتا ہوں اور آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا نوکس ہیں اور اس کی کیا چیز مجھے کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میں گاڑی کھول کے سٹنگ آپ کو دکھاؤں گا اس کی کھولنا ہوں میں نہیں دکھاتا آپ کو اس کو کھول لیتا ہوں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کیا کیا کرتے ہیں اور کیا چیز اس کی ڈالتے ہیں کیا چیز انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد ملتے ہیں کار بھی پیٹھا تو آپ کو دیکھاتے ہیں اس کا سلنڈر کیسے اوپن کرنا ہے تو یہ لیمٹا så اہلے اس کا کاربیٹر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا میں نے کھول رکھا ہے ویسے صرف لکھانے کے لئے آپ کو تو اس کو ایک سائٹ کے تار دے رہے ہیں یا تو اس کو نکال لیں گے یہ سلائٹ تیڑی ہو جاتی ہے اس کو کوئی ساتھ وغیرہ نہ لگے ٹھیک ہے تو اس کو نکال کے کاربیٹ کے اندر ہی پھر دوبارہ انسٹال کر دینی ہے تاکہ یہ چیز کوئی خراب نہ ہو ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو اب اس کو جی نکال لیں گے سلنڈر کو تو بولٹ میں نے اوپن کھر لیے جلدی سے پھر بڑا یہ بولٹ کھل گیا ہے تو یہ جی ہم آرام سے پیار سے سلنڈر اس کا نکال لیں گے اس پر ہیڈ نکل گیا ہے تو آپ کو نکالتے ہیں اس کا سلنڈر تو پشکن کی حالت آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کتنا جلا ہوا ہے بالکل یہ دیکھ رہے ہیں پوزیشن اس کی سکی ہے تو اس کی پشکن کی حالت بھی جائے وہ بہت کمزور ہے تو پشکن کھول کے بھی دیکھتے ہیں میں آپ کو پشکن کھول کے بھی دکھاتا ہوں اور اس کے اندر کونسا پشکن پھر لگینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا ہم نکال لیتے ہیں جی پشکن گرم گاری گرم بہت ہے یہ سویز مار رہا تھا نا یہ ایسے جیسے تو ادھر لاؤ بیٹا تو یہ دیکھیں اس کی پشکن کی پوزیشن دیکھ لیں آپ کس طرح کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کی رنگ کی پلے جو ہے وہ بھی چیک کر رہا تو کتنی ہونی چاہیے کتنا گس گیا ہے رنگ کتنا گس گیا ہے سلیپ کتنا گس گیا ہے وہ بھی میں آپ کو پرا پرا آج سمجھاؤں گا کہ آپ نے کام جو کر جب کرنا ہو تو کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے اہل رنگ بہر نکال لوں گرم بہت ہے تھنڈا نہیں کر سکتا ابھی اس کو اگر پانی میں تھنڈا کروں گا رہا ہو سکتا ہے یہ پشکن جنگ اگرہ خراب ہو جائے تو ابھی چیک کر لیں پھر اس کے بعد جائے نا اس کے اندر کون سا فرمولہ آج اس میں ہم اس گاڑے میں ہم نے آج لگانے ہیں جی فرمولے تو آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہے کہ کون کون سے فرمولے جو ہے نا اس کے اندر ہم انسٹال کرتے ہیں تو فرمولے کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں ہونا بھائی جب تک فرمولہ ہونڈا شاپ والا فرمولہ نہ لگائیں تو گاڑی چلتی بھی نہیں ہے بڑا گرام ہے یار دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پشکن کے اندر جو ہے نا کتنا گاہ پایا ہوا ہے ٹھیک ہے درچلا گیا یہ رہا یہ رہا ٹھیک ہے تنہ تنہو یہ ہے نا یہ اس کا رنگ ھام نکال کے پس اس کو بھر بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کتنا گائپ آیا ہوا یہ غاب نہیں ہونا چاہیئے بلکل بھی نہیں ہ 5 número ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو وہ بھر بھی کرواتے ہیں اور اس کی سلیپ جو ہے وہ بھر کرواتے ہیں اور پسٹن اس کا ناکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے راکر ہیں ان کو پل Border کرارا aba دوستو اباصلو ساbat قرار گیا تھا اچھا دوستو تو گاڑی میں نے کھول کے کر را espa کل کل کبھی شور جانیا سارا επی اس طرح گاڑی کا شور ہے تو آپ کے ساتھ کہا گا ہوں کے ساتھ شیئر کنتے ہیں تو اس پر ہوں اور اس استرلوڑگی آنڈ ہو شیئر کرسکتے ہیں اس یہoda comprendre کی شیئر سخص کرنے کا edited اٹلے سونڈا کی جینئن ٹھیک ہے تو اس کو ڈالنے کا کیا طریق ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا اس کا جو ریٹ ہے نا وہ آج کا ہے اس کا ٹیمک گراری کا چار ہزار پہ ٹھیک ہے اٹلے سونڈا کا باقی لوکل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لوکل تو ویسے یہ چلتی بھی نہیں ہے تو ڈالنے سے پہلے آپ نے کیا چیک کرنا یہاں پہ پینٹ چیک کر لینا ہے آیا کہ یہ جام تو نہیں ہے اگر یہ جام ہے تو آپ کو اس کو ٹھیک کرانا ہے پہلے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جام ہو جائے کیونکہ یہ پینٹ گر بھی سکتی ہے تو گشت جام بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو پہلے آپ نے اس طرح آپ نے چیک کر لینے کہا ہے جام تو نہیں ہے یہ بالکل ہوکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ادھر رکھ دیتا ہوں تو یہ والی گراری جو ہے ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں تو فٹ کیسے کرنا ہے آپ نے راڑ کو ایسے اوپر پکڑ کے سیدھا کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اندر سے میں نے اس کو دھولی ہے صاف سترا کر لیا ہے کچھرا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو اس کے اندر میں ڈالوں گا جی اہل ہلکا سا اہل لگا کے نا تاکہ گراری ہماری جو ہے نا یہ آران سے بیٹھ سکے تو یہ زیرو کا نشان جو ہے نا اس کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے اوپر جب ایسے اوپر پکڑیں گے نا یہ کاٹر والا نشان جو ہے نا بالکل سیدھا اوپر آ جائے گے تو یہ زیرو والا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو اس کو سیدھا اپنے کاٹر کے سامنے رکھے اس کو بٹھا دینا ہے یہ بیٹھ چکا ہے تو اب اس کو ہلکی سی چوٹ لگائیں گے بلکل پولر کے ساتھ لگا کے نا اوپر میں نے یوں لگا دیا ہے تاکہ میرا گراری جو ہے نا ادھر ادھر دھومے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں جی ادھر ٹیٹ اتنا زیادہ ٹیٹ بھی نہیں کرنا جائز ٹیٹ کرنا ہے اس کو یہ ہو گیا اب جی اس کے اوپر ہلکا سا میں اس کے اوپر ایل ڈالوں گا تاکہ میرا گراری جو ہے نا وہ آرام سے بھوم سکے اور اس کے اوپر بھی ہلکا سا میں ایل ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر کولر لگا کے جو اس کو ہم ٹیٹ کریں گے اوزار تھوڑے تھوڑے گس چکے ہیں اس میں جیسے جام ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے ورنہ یہ بلکل پانی کی طرح چلتے ہیں کیونکہ کچھ زیادہ ہی افتمال ہو رہے ہیں آج گرہ تو یہ لے ابھی تھوڑا سا میں اس کو ٹیٹ کروں گا ابھی ہلکا ہلکا جب دیکھوں گا کہ زیادہ جام ہو رہا ہے تو یہ یو جو ہے نا وہ نکال گئوں گا ابھی اس یو سے کام میں چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے جائیں کیسے چلتا ہے کام اس کے ساتھ اگر زیادہ دور لگا ہوں تو یہ راڑ جائے نا ادھر سے ٹوٹ جائے گا بلکل آرام سے ہٹ کے تاکہ میرا ٹائم باج سکے اس کو ایسے گھوماتا ہے گھوماتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے اس سے بلکل یہ جتنا بڑا ہے آپ کا ایک سر رہج ہوگا اتنا زور آپ کا کام لگے گا تو خوشش آپ نے یہی کریں کہ ایک بار پیسے خرچ کرنے ہیں اور اپنی لائف کے جو ہے نا حصہ زور والا حصہ جو ہے نا وہ بچا کے رکھنا یہاں پہ سٹاپ ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا یہ پولر نکال لوں گا یوں تو اب بھی اس کے پر ہم کریں گے پیپ رینک استعمال یہاں پہ ہم اس کو پکڑ سکیں تو اب اس کے اوپر زور لگا کے نا یہ لیں یہ فل ٹیٹ ہوگیا ہے اب پیپ رینک جو میں الٹا کروں گا اس کو کھولنے کے لئے اگر ایکسل کو کوشش کرتا ہوں کہ ایکسل کے اندر آگیا تو زور کام لنے گا یہ لیں کھول جا مانے ہاں تو یہ کھل گیا ہے اچھا دوستو تو یہ کیم گراری ہماری بیٹ سکی ہے اگر آپ ابھی تک ہماری ویڈیو کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو میرا یہ کام پسند آ رہا ہے تو ایک اچھا سا پیارہ سا کمنٹس کر دیں تاکہ میں آپ کا کمنٹس پارکے کیا کروں خوش ہوں اور تو کچھ نہیں تو آپ کے کمنٹس پارکے مجھے خوشی ملتی ہے آپ جب کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کمنٹس لازمی کر رہے ہیں جی یہ تو یہ ہماری سپروکٹ جو ہے نا کیم گراری بیٹ سکی ہے آیا آپ کو اس کا میں ٹیمک چیک کر رہا ہوں ٹیمک چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پکلنا ہے آپ پھر دیکھ لینا ہے کہ آیا کہ یہ پورا اوپر ہے آپ کی اس سنٹر میں ہے یہ دیکھیں یہ بالکل کاٹر کے سامنے اگر یہ نشان نہ بھی ہو یہ کاٹر کرنا بھی ہو تو آپ نے رار کو اوپر پکڑ کے اس کی بٹھا دینی ہے کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے آپ نے اس کو دیکھ لی ہے یہ کیم ہماری بیٹھ چکی ہے گراری تو اب یہ اوپر والی بٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر واشل لازمی رکھنی ہے تو اس کے اوپر واشل کے ساتھ والا رنگ موٹے والا یہ چھلا کٹ آپ کو ڈھائی سو روپے کی ملے گی ڈھائی سو تین سو روپے کی ٹھیک ہے یا ساڑھے تین سو کی اس طرح ہی ملتی ہے کیونکہ ریٹ کا کوئی کنفرم ایڈیا مجھے نہیں ہو تو جب بل فینل ہوتا ہے ریٹ اسی وقت پتا چلتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایڈیا ہوتا ہے میرا تو اس کا رنگ جو ہے میں یہ نکال لوں گا یہ موٹے والا رنگ جو ہے میں انسٹال کروں گا اس کے اندر یہ والا رنگ ٹھیک ہے تو اس کی اچھا تو میں وہ بتا رہا تھا آپ کو جب میں شام کو آن لین آتا ہوں نا تو آپ لوگ میں آتا ہوں رات نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ساڑھے دس ساڑھے دس بھی ہو جاتے گیارہ بھی ہو جاتے اگر آپ جیسے دوست اچھے مل جائیں تو گیارہ بجے تک چلے جاتے ہیں اگر ساڑھے دس بجے جائیں وہ خلوز کر لیتے ہیں گھنڈہ ڈیٹھ جو ہے نا میں رات میں آن لین ہوتا ہوں آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال جواب ہو تو ہونڈا شاپ ایف پی پہ آپ نے نو بجے کے بعد سرچ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ استاد جو ہے نا انشاءاللہ آن لین ملے گا ٹھیک ہے تو اب جی یہ والی گراری اس کے اوپر بھی ہم ایل لگا دی ہے اس کے اوپر اس کے اندر بھی ایل لگائیں گے ایل لگا کے ہی فٹ کرنی ہے باس ایسے فٹ نہیں کرنا تو اس کے دانتوں کے اوپر بھی جو ہے نا ایل ہم گھما دیں گے ایسے ساری کے اوپر نا یہ لیں خوش بلکل فٹ نہیں کرنی آپ نے اور دوسرا یہ ہے کہ اب ٹیمک اس کا کیسے باندھ رہا ہے ٹیمک اس طرح باندھ رہا ہے کہ زیرو کا نشان زیرو کے برابر ہونا چاہیے یہ لیں جی فاپس کر کے دکھائیں بچہ یہ زیرو کا نشان زیرو کے برابر ہوگا تو آپ کا ٹیمک جو ہے نا وہ ہنڈرل پرسنٹ ہوگا تو اس کے اوپر باشا ہم لگا دیں گے جی تو یہ والی باشا اس کے آگے لازمی لگانی ہے اگر ایک ایک ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ پرانے والی کیم کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ ہی لگا سکتے ہیں بعض اوقات کسی میں ہوتی ہے بعض اوقات کسی میں نہیں ہوتی ہے نئے مرڈل میں جو ہے آپ کمپنی دے رہی ہے پرانے مرڈل میں ہی گراری ہے جو ہے اس میں نہیں دے رہی ہے ہمارہ موٹا ہے نا تو اس کے اوپر ہلکی سی چھوٹ لگائیں گے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں ہلکی ہاتھوڑی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جلدی ہے تو اس کو ہاتھوڑی کے ساتھ میں نے چھوٹ لگا لی ہے تو ویسے اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ کے ساتھ بٹھاؤں اس کو تو رنگ زیادہ موٹا تھا تو اسی میں جیسے اگر نمجھے ہاتھوڑی استعمال کرنے پونی لیکن رنگ کٹا بٹا بلکل بھی کہیں سے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اہل نہیں لگائیں گے تو رنگ یہاں پہ کٹ جائے گا آپ کا ہماری یہ کیم سپروکٹ جو ہے بیٹھ چکی ہے آپ کیا کریں گے یہ والا چلہ دیکھیں یہ کھلا ہوا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ کس طرح خراب ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایرانی ٹھیک ہے تو یہ خراب ہو رہا ہے تو چاہے جتنا بھی آپ اچھے یہ ڈال لیں تو آپ کی لیکن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ یہ والی چلہ کی استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جنرمن تو میرے خیال میں نہیں آتی یہ بیسے یہ بس ہونڈا کی پیکنگ میں ہے تو مل جاتی ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے جی تو یہ رنگ ہم اس کا لگا دیں گے ادھر اگر یہ آپ کے اس چلہ کیٹ میں نہ بھی ہو تو یہ ایک رنگ اور بھی ایک جگہ سے مل جاتے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے ملتا ہے دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی تو اس کے رنگ کے اوپر جو ہے نا آپ نے پیس کے جیسے بھما لینا ہے تک اس کا بل شل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اگر بل آ جائے تو پھر بھی اس کے لیے کے چانس بڑھ جاتے ہیں دوسرا چلہ جی اس آپ کی ہافکٹ جو لیتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے یہ بڑے والا رنگ کیونکہ تو ابھی میں نے ہافکٹ نہیں کھولی تو وہ بھی جنرمن ہی ہے اچھے والا ہی ہے تو میں نے وہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر ہلکا سا اہل لگا کے اہل لگا کے فٹ کرنا ایسے نہیں فٹ کرنا بھرنا رنگ جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے آپ کا جی تو اس کے اوپر اب آئے گئے ایک چھوٹا سا سپرنگ جو لگا رہا کبھی نہیں بھولنا ہے یہ پن کو دبا کے رکھتا ہے تاکہ پن جو ہے نا ویبریشن نہیں کرے تو اس کو ہم لگا دیتے ہیں جی ایسے ہلکا سا گھمائیں گے گھما کے ہی لگائیں گے اس کو نمبر کے بھلٹ لگتے ہیں اس کے اوپر تین عزت بھلٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو ستینوں کو لگا کے برابر برابر ٹیٹ کرنا ہے اگر برابر ٹیٹ نہیں کریں گے تو کیونکہ فیس والی جگہ ہوتی ہے تو یہ یا پلیٹ ٹوٹ جائے گی یا پارٹ ٹوٹ جائے گا اور لیکی جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی تو اس کو آپ نے پوشش کرنیے برابر برابر ٹیٹ کرنا ہے تینوں کو اچھا اب جب برابر ٹیٹ ہو جائے تینوں تو ایک اور بیس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ایک فرمولہ لگانا ہے فرمولہ یہ ہے کہ آپ نے اب ٹیٹ ہو گئے نا اب اس کے اوپر رار والی چوٹ لگائیں گے کیونکہ سنٹر والی جگہ جو ہے نا وہ ٹیٹ ہو سکتی ہے رنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا دبا کے رکھے گا اس کو تو یہاں پہ چوٹ لگانا لازمی ہے تو اب یہ بھی جو ہے نا ہمارا بلکل پریس ہو چکا ہے آپ دوبارہ یہ بولٹ چیک کر لیں گے یہ دیکھیں نا تو آدھی آدھی چھوڑی یہ دوبارہ پھر ٹیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ ٹیٹ ہو چچی کر دیتے ہیں جی تو اس کو آپ نے ایک کپلہ لگا کے صاف لازمی کر لینا ہے لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایل کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے یہاں پہ ایل لگا کے پھر کریں گے تاکہ کل کو جب نکالنا پڑے نا میگنٹ کو تو بہ آسانی نکل سکتا ہے ورنہ یہ جام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جی یہ اس کو بتھا کے ہل کسی چوٹ لگانے ایسے اور واشل لگا کے اس کو فل ٹیٹ کر دینا ہے جی پریس والی جگہ جو ہے وہ اندر جائے گی سیدھی جگہ اس کے پر جو ہے ناٹ آ جائے گا لگا لینا یا آپ نے میگنٹ ہونٹر لگا کے جو ناٹ کو آپ نے فل ٹیٹ کر دینا ہے ہم گھوٹی ہماری چھوٹی ہے تو ہم یہاں پہ ہم لگائیں گے فارمولا یہ والا تاکہ گاڑ جو ہے نا مل سکے رہت جو ہے نا فل ہو سکے یہ لیں گے تو یہ ہے جس کے رنگ رنگوں کا سائز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو کے پہلے پہلے میں بھی دکھایا ہے جب بور کرانے سے پہلے تو اب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکار بلال آپ اس کو فوکس کرنا دکھانا کہیں جھری تو نہیں نظر نہیں آ رہی دیکھ رہے ہیں کہیں بھی جھری نظر نہیں ہلکی سی ہے بلکل یہ نہیں کہ صرف چار نمبر گیج جتنا ٹھیک ہے تو اتنا خلا جو ہے نا رنگ میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کی گاڑی کا جو پریشر بنے گا جو کمال بنے گا اب یہ گاڑی جو ہے نا دوسرے میں بھی اوپر آگے والا ویل جو ہے نا اٹھائے گی تو دکھ ساب سے کہیں گے کہ دکھ ساب خیال سے چلانا تو یہ رنگ آپ نے لگاتے وقت یہ رکھنا ہے کہ سنٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر رنگ ایسے لگانا ہے کہ یہ والا یہ اس کونے کے اوپر ہونا چاہیے ان کے بھی ٹیمک ہوتی ہے یہ لیں جی اب یہ نہیں یہ اس کی ٹیمک اس کے سامنے رکھنا ہے آپ نے آپ کیا کرنا ہے اب ہمارا فارمولا ہے جی ان کو پہلے جو ہیں نا ایل لگا کے سلنٹر کے اندر بٹھانا ہے لازمی اگر نہیں بٹھائیں گے تو بعد میں آپ کے رنگ یہ ٹیڑے ہو سکتے ہیں پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ ایل رنگ لگا کے نا سلیپ کے اندر بھی میں نے ایل لگا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے لازمی پہلے دوا کے بٹھا کے چیک کرنا ہے کہ کہیں آپ کے رنگ ٹیڑے میٹے تو نہیں ہوتے تو اس کو آپ نے لازمی ایسے ایک بار اس کے اندر دوا کے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ابھی آ جائے گا بعد میں پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں نے اب بٹھا دیا رنگوں کے اپنی جگہ بنا لیا ہے تو آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھ جائیں گے اب یہ والے رنگ ہم لگا دیں گے اس کی اگر یہ والا کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کے رنگ جب فٹ کریں گے نا تو ادھر فٹ کرتے ہی آپ کے رنگ ٹیڑے ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے جی یار یہ استاد سے تو نہیں ہوئے تھے ہم سے ایسے کیوں ہوا ہے تو آپ لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے رنگ بٹھاتے نہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمولا آپ کو کوئی استاد بھی نہیں بتائے گا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ وہ ہی بتاتا ہے جو نقصان کر کے سکتا ہے تو ہم نے نقصان کی ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نقصان نہ ہو کبھی آپ شرمندہ نہ ہو کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا تو کام کو بڑے دھیان سے دیکھا کریں تو اب اس کے لاک ہم نئے لگا دیں گے جی لاک کی تو اس کی لاک ہم نے یہ نئی لگانی ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے جب کرنے لگیں تو لاکوں کا نئی لاکوں کا استعمال کریں تاکہ ان کے اندر پریشر جو ہوتا ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا پریشر یہ ہوتا ہے کہ یہ پن کو پکڑ کے رکھتی ہیں پن باہریں نکلنے دیتی اگر پن یہ لاک نکل جائے پن کے اوپر پن باہر نکل جائے تو آپ کا سلنڈر سلیپ سب ختم پھر آپ کا پہل وہ ضائع ہے تو یہ یہ لاک جو ہے نا آپ کی پیس کس کی مدد سے بیٹھے گی تو اس کو بڑے پیار سے بٹھانا ہے آپ نے اس کے اڑنے کا خیال رکھنا ہے جب اڑتی ہے تو یہ آنکھ میں بھی لگ سکتی ہے کہیں بھی لگ سکتی ہے اور بڑی سخت بسم بھی لگ لگتی ہے یہ جی اب لگ لگ چکی ہے تو اس کو آپ نے گھمانا ہے ہمارے کے لازمی اس کو چیک کرنا ہے کہ تسلیح کرنی ہے کہ آیا بیٹھ گئی ہے یا نہیں بیٹھی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے گھما دی ہے تو لاکھ مجھے تسلیح ہو چکی ہے کہ اب یہ لگ چکی ہے تو اب لگیں گے جی اس کی پسپن کی پن تو یار ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے آپ کو ہر رنگ چیز جو ہے نا وہ تفصیل سے سنانی پڑتی ہے بتانی پڑتی ہے تو اس کو اہل لگا کے نا اپنے پیل کے اوپر تو اب جو ہے نا ہمیں یوں لگا کے ٹھیک ہے تو سلنڈر کے اوپر جو ہے نا یہ فٹ کر دیں ایسے آپ نے تو اہل اس کے اوپر لگائیں گے ہم تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو اب کیا ہوگا کہ جب جیسے ہی ہمیں سٹارٹ کریں گے تو یہ ہلکا فل کا دھوان جو ہے نا وہ مارے گی دھوان اسی چیز کا ہوگا کہ جو ہم اہل استعمال کریں نا یہ جل کے نکلنا ہے اس میں پن اندر دوا کے ایک بار آپ نے اس کے رنگ دوبارہ ایک بار بٹھا دینے ہیں یہاں پہ نیچے ہی تسلی کرنی ہے آپ نے ساری اس کے بعد جو اہنا آپ نے اوپر زور ازمائی کرنی ہے جو بھی کرنا ہے اب جو اہنا ہم اس کو آرام رام سے نکال کے پن باہر نکال لیں گے اور پشکن جو اہنا اس کا اندر بٹھا دیں گے آپ جو اہنا ادھر کچھرا کوئی بھی نہیں آنا چاہیے یہ چیز کا خیال دکھنا ہے آپ نے دعولوں کی بھی تسلی کر لیں ہیں ڈعول بھی لگانی ہے تو اب لگا دیتے ہیں اس کا پسپن بسم اللہ الرحمن اللہ جی تو پن ہم اس کی لگا چکے ہیں تو اس کی بیٹھ چکی ہے در سامنے تو اب جو اہنا اس کا ہم لگائیں گے لاک تو لاک لگانے کا طریقہ بھی آپ دیکھتے جائیں کیسے ہے اب لاک لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ یہ الگ کا فارمولا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمیشہ کی طرح کیونکہ پھر آپ سے لاکھ جو ہے وہ آپ گر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی اچھے ساد ہیں جتنا بھی کچھ کر لیں اس میں کوئی کپاہت نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ سے اس پہم جو ہے لاکھ گر گی تو آپ کو سارا انگین پھر دوبارہ کھولنا پڑے گا اس لاکھ کی وجہ سے کیونکہ تو کپڑے کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہ اس وقت جو ہے نا لاکھ خود بخود ہی گر جاتی ہے جب آپ کپڑا نہیں لگاتے نا تو ہاتھ کام رہیں اس وقت تو یہ یہ لاکھ جو ہے نا خود بخود ہی نیچے گر جاتی ہے اصل میں جو ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے نا وہ ڈر برا ہوتا ہے تو ڈر کو ختم کر کے جو ہے نا آپ کام کریں تسلی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب لاکھ جو ہے نا وہ لگ چکی ہے ہماری جی تو یہ ہماری بیٹھ چکی ہے اب جو ہے نا ہم اس کو دوارہ پسٹن کو جو ہے نا چھوٹ لگا کے آپ یہ والے ہم نکال لیں گے یوں تو اب ان کو ہم یہاں پہ کھڑا کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں کھڑا کر کے آپ ارام ارام پسٹن کو جو ہے نا ہم سلنڈر کو نیچے بٹھائیں گے یہ لیں گے ہمارا پسٹن سلنڈر جو ہے نا وہ بیٹھ سکا ہے اب جو ہے نا ہم نے یہ والے ہم ٹرے کرنے لگیں ٹرے کر کےنا چاہ دوستو تو آپ کو بتاتا چلوں رات نو بجے یارہ بجے تک ہم آن لائن ہتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی جواب ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کا سوال جواب ہو تو آپ وہاں پہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کھلے دل سے بتائیں گے جی تو یہاں تک ہمارا کام فینل ہو چکے آپ اس کی ڈاولیں لگانی ہے لنبے والی اور اس کا گیسٹر لگانی ہے جی تو اب ہم لگا دیں گے جی اس کے آچھا ڈاولوں کا میں آپ کو فرق دکھاتا چلوں جو سلنڈر کے اوپر لگتی ہے نا ادھر سلنڈر میں وہ چھوٹی ڈاول ہوتی ہے جو ہیڈ کے اوپر لگتی ہے ہیڈ کے لیے جو ڈاول استعمال ہوتی ہے وہ بڑے والی ہوتی ہے اس طرح اتنا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے مکینک کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن جو گھر میں گاڑی بنا رہے ہوتا ہے تو ان کے لیے جو ہے نا یہ میری باتیں ہوتی ہیں جو خود گاڑی کھول کے بیٹھے ہوتا ہے نا میرے بھائی گھر میں تو میری ویڈیو جو ہوتی ہے نا وہ صرف مکینک کے لیے نہیں ہوتی وہ ہر عام بندے کے لیے ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو بھی ہو اس کو سکھا سکوں تو یہ دیکھیں گے اسکیٹر والی یہ جھری جو ہے نا یہ اس طرح جا کے بیٹھے گی اس کے اوپر کوئی سیلیشن کوئی گریز کوئی اہل کچھ بھی نہیں لگا نا خوشک فٹ کرنا ہے اس کو تو اب آئیں اس کا ہیڈ فٹ کرتے ہیں گی موسیقی 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 اسلام علیکم پیارے دوستو اچھا دوستو میں نے گاڑی مکمل کر لی ہے تو آپ کو میں نے جو جو اس میں چیز ڈالی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے تو بینہ اس کے وہ ریس دی ہے بینہ ایکس لیٹر کے اس کو کک لگاتے ہیں اس کو آپ کی آواز سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھا بھی اس کی کر لیتے ہیں آن تو بینہ ایکس لیٹر کے گاڑی جو ہے ہماری سٹارٹ ہے تو اس کے آپ پہلے سانڈ سن لیں اس کی آواز سن لیں جی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آواز پسند آئی ہوگی تو میں دکھ ساب سے پوچھتا ہوں کہ دکھ ساب آپ کو مٹسیکل کے آواز کیسے لگی ہے بہترین ہوگیا ہے آپ اس مکیننگ کان نے جو کہا تھا کہ یہ گاڑی کبھی سیٹ نہیں ہوگی تو اکی ہوگئی ہے اکی ویلکل اکی آپ ہنڈر پرسنٹ بوتوائے نہیں ہنڈر پرسنٹ جی تو پیارے دوستو گاڑی ہماری مکمل ہو چکی ہے تو دکھ ساب کو اس کی آواز بھی پسند آگئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس کی آواز پسند آئے گی تو اس کو ہلکی سی ریس دے کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت ما شاء اللہ پیاری آواز ہوگئی ہے اس کی مجھے کچھ میں نے اس کے اندر جو کام میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ کام کی ہے اور ما شاء اللہ بہترین بلکل سن ہو چکی ہے گاڑی تو انشاء اللہ اس کے چلانے کا بھی مزہ آئے گا تو مجھے امید ہے آپ کو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا میرے چینل کو اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا ایک اچھا سکرائب میری خاطر لازمی کیجئے گا اسلام علیکم